ایک گرفتاری کل ہوئی تھی راجہ کی جس کو کلی جیل بھیج دیا گیا تھا آج پولیس کو پتا چلا کہ پانچ آروپی نیپال بھاگنے کے فراق میں ہیں ہارا بسہری ایک گاؤں ہے وہیں سے جا رہے تھے بسہری کے پاس میں پولیس نے روکنے کا پریاز کیا تو ان پہ فائرنگ کی گئی فائرنگ کے جواب میں جوابی فائرنگ میں محمد طالب اور سرفراج دو لوگوں کو گولی لگی ہے انہیں اسپطال لائے گیا ہے ان کا اکچار کیا جا رہا ہے ان کے ٹھیک ہوتے ہی ان کو جیل بھیجا جائے گا اور سرکار ہماری جلہ پرشاشن راشقہ لگانے کی بھی تیاری کر رہی ہے آج اس طرح کیسے اس پر اکھلے شادوں کا بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ اس طرح سے سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لئے کر رہی ہے اس طرح کی کروائے اگر سروات میں ہی چاہتی تو اپنی بڑی اکھٹنا نہ ہوتی ملی بھگست سے ہوا بہرائی زنگا ایسا کہنا کیسے دیکھتے آپ اکھلے شادوں کے اس قومنٹ آپ یہ بتائیے کہ ایک بھی کسی بھی اپرادھی کے انکاؤنٹر پہ کیا اکھلے شادوں نے سکاراتنک بات کی ہے ایک بھی کتنا ہی بڑا اپرادھی کیوں نہ رہا ہو سکاراتنک بات انہوں نے کی نہیں اور پھر تو اس سمیں تیرہ نومبر کو نو چناؤں ہیں نو بیدھان سبھاؤں کے تو ایک اچھا اوسر ہے آبدہ میں بھی اوسر تلاس رہے ہیں ایک تو دو سماجوں میں وہیم نستا ہوئی جس کو ہم لوگ سوہاد پون سے نپٹانے کا کام کر رہے ہیں اور وہ اس میں بھی آبدہ میں بھی اوسر تلاسنے کا کام کر رہے ہیں چناؤں کے کاران تو بھارتی جنتہ پارٹی یا یوگی سرکار اس طرح کا کوئی کاران نہیں کرتی ہے کہ ہم آبدہ میں اوسر تلاس ہیں انہوں جیرو ٹالرنس کی نیت ہے یوگی جی کی اور انہوں نے پہلے ہی اسکرشت کیا ہے کہ جو کوئی بھی دوشی ہوگا وہ چاہے سرکاری ادھکاری ہو کرمچاری ہو سماج کا ہو جو ابیوستہ پھیلانے کا کام کرے گا اور جو جیسا کرت کرے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی آپ گھر والوں کو لیکے گئے تھے یہ لکھنا وہ باتشیت ابھی باتشیت ہوئی کیا آپ کی گھر والوں کا سنتوشت ہے بیٹے کے پیتا جی کا فون آیا تھا پیتا جی کا فون آیا تھا انہوں نے کہا کہ جیسا کہ سرکار نے ہم کو آشواشن دیا تھا یوگی جی نے کہا تھا کہ پوری سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے ساتھ ہنیائے ہوا ہے انہوں نے جو کہا تھا سکیا گرفتاری ہوئی اور گرفتاری کے بعد میں ان لوگوں کو گولی بھی لگی ہے میں اس سے پونتیا سنتوشت ہوں